پانچ ہزار سات سو بیاسی قبرستانوں کی گہرابندی کرائی اور آج بھی ایسے قبرستان ہے مسلمانوں کا جذباتی لگا ہوتا ہے قبرستان سے ایسے قبرستان ہے جس کو آر جی ڈی کے ورکرس نے قبضہ کر رکھا ہے آپ پٹنا سے لے کر جہان آباد گیا جا کر کے دیکھ لیجے کس پارٹی کے لیڈروں نے ہمارے قبرستانوں کو ہماری زمینوں کو قبضہ کر رکھا ہے لیکن یہ نتیس کمار کی سرکار ہے میں بیٹھئے نا نہیں بیٹھئے بیٹھئے ارے ابھی ترہی نہیں اس دی باقی ہے آپ بولنے کے لیے بیٹھئے چلے شوٹ کیجئے مختصر کیجئے مختصر کیجئے اس کے باوجود اس کے باوجود نیرہ جی کی کمی کو دور کر رہے کیا آپ مختصر کیجئے اس کے باوجود مجھے مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سکولر ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سکولر ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ کے سب سے زیادہ حق دار ہیں آپ اپنی آپ اپنی مسلمانوں کے ووٹ کے حق دار ہیں یہ لیکن 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 سبو جی سنیے لیکن سنیے نہیں سبو جی بیٹھئے 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 نہیں موقع دیجئے آچھا بیٹھئے نہیں اس کے باوجود آپ ان کی چیرمیل صاحب آپ آپ چکے جج ہیں آپ ایسے عہدے پر بیٹھے ہیں جو انصاف کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی آپ نگاہ دوڑا لیں آپ نگاہ دوڑا لیں ان کی صفوں میں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ انصاف کر رہے ہیں آپ نگاہ دوڑا لیں دیکھ لیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سکولر ہیں سکولر ہیں لیکن رام چندر پروے جی کافی سینئر ہے سکولرزم کی تعریف کیا ہے میں کیمبریج ڈکسنری آپ تو کافی پڑھے لکھار انسان ہیں سکولرزم کی میں دو ڈیفنیشن آپ کو بتاتا ہوں بتاتا ہوں نہیں بلکہ سناتا ہوں پڑھ کر کے کیمبریج ڈکسنری نے کیا کیا ہے تاریف دیفنیشن کیا کیا دب بلیف دیفنیشن شوڈ نوٹ بی انوال بیدہ آرڈنری سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف کنٹری یہ کیمبریج ڈکسنری نے کیا ہے اوکسپورٹ ڈکسنری نے کیا کیا ہے دب پرنسپل آف سپریشن آف دی اسٹیٹ فروم ریلیجیس انسٹیچوشن میں نے بہت دکسنری دھوڑا چیرمن صاحب جس میں مل جائے کہ سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ پریوار وعد ہو جس میں سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ چوری کرنا ہو جس میں سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کرپشن کرنا ہو جس میں سیکولرزم کی تعریف یہ ہو کہ بیٹے کو اپوجیشن لیڈر بنانا ہو میں نے کئی ڈکسنری دیکھی مجھے کسی ڈکسنری میں سیکولرزم کی یہ تعریف نظر نہیں آئی مجھے کسی ڈکسنری میں یہ نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں کا شوشن کرتے رہو مجھے کسی ڈکسنری میں یہ نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں کے لیے کام نہ کرو مجھے کسی ڈکسنری میں نظر نہیں آیا میں دنیا کی ساری ڈکسنری دیکھ چکا ہوں میں آج درخواست کروں گا رام چندر پروے جی سے میں آج درخواست کروں گا رام چندر پروے جی سے کہ کوئی خدا کے لیے اللہ کے لیے کوئی ایسی ڈکسنری مجھے لائیے اور دکھائیے کہ سیکولیرزم کی تعریف یہ ہو کہ میں اوٹ لوں گا آپ سے لیکن کام کروں گا اپنے پریوار کا کوئی ایسی ڈکسنی لائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ سیکولیرزم کا مطلب مجھے تمام مسلمانوں کے برقوب بنانا ہے آپ لائیے ایسی ڈکسنی لائیے رامچندر پھروے جی آپ پڑھے لکھے آدمی ہے آپ نے کل کہا